ہلو فرینز تو آج کی ہماری نوراتری ریسپی ہے آلو کا حلوہ یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک پان میں ون فورد کپ دیسی گی کا ڈالے اور ون کپ میش کیے ہوئے آلو ڈالے آلو کا حلوہ بہت جلدی چھپک جاتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ نانسٹک پان لیا ہے اگر آپ کے پاس نانسٹک پان نہیں ہے تو اس سے کونٹینیسلی چلاتے رہیے ورنہ یہ لگ سکتا ہے آلو کا حلوہ ہمیں پورے ٹائم میڈیم گیس پر ہی پکانا ہے اب میں نے اس میں دو کٹی ہوئی الائچی ڈالی ہے اور اسے اچھے سے مکس کیا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں آلو سارا گھی سوک کر چکا ہے حلوے میں اچھا کلر لانے کے لئے اور اسے اچھے سے بائن کرنے کے لئے ایک پاول میں وان فورت کپ اکتم گرم دودھ کا لیں اور اس میں کیسر ملا دیں اب اس کیسر کے مکشر کو اپنے حلوے میں ڈال دیں جیسے جیسے آپ اس سے پکاتے جائیں گے اس کا کلر ڈاک ہوتا جائے گا ہمیں اس سے تب تک پکانا ہے جب تک کی دودھ پوری طرح سے ایبزوب نہیں ہو جاتا اس کا فلیور بڑھانے کے لئے اب اس میں وان ٹی سپون ناریل کا پاوٹر بھی ڈال سکتے ہیں موسیقی اب دیکھ سکتے ہیں نا کتنا آسان ہے یہ حلوہ چلانا کتنا ہلکا لگ رہا ہے اگر آپ کا یہی نون سٹک پین کی جگہ علومینیم کی کڑھائی ہوتی تو یہ حلوہ چپکتا رہتا اور آپ کو اس سے چلانے میں بہت مشکل ہوتی تو کوشش کریں کہ حلوہ ہمیشن نون سٹک پین میں ہی بنائیں اب اس میں دو ٹیبل سپون بادام پاوڈر کی ڈالیں اور اچھے سے مکس کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں سارا دودھ سوپ چکا ہے اب اس میں ہارپ کپ چینی ڈالیں میجرمنٹس دھیان رکھیں وان فورت کپ ہم نے گھی کھا لیا تھا وان فورت کپ ہم نے دودھ کھا لیا تھا ایک کپ ہم نے میشٹ آلو لیے تھے اور اب ہم نے آدھا کپ چینی لیے ہے اگر آپ یہی میجرمنٹس ہی اس کریں گے تو آپ کا حلوہ ایک دم پرفیک بنے گا اب ہمیں اسے تب تک کے لیے پکانا ہے جب تک کہ یہ حلوہ گھی نہ چھوڑ دے اب اس حلوہ نے گھی چھوڑ دیا ہے تو اب یہ بالکل تیار ہے موسیقی موسیقی میر رسیپی پلیز لیکن سبسکرائب